وہ ہم سب کے لیے لڑ رہے ہیں یہ اگر آپ کو لگے کہ کسان اپنی جمین بچانے کے لیے لڑ رہا ہے تو یہ گلت فہمی آپ نے اپنے دماغ سے نکال دیں وہ لڑ رہا ہے ہر کسی کے ساتھ ہر بیکٹی کے لیے لڑ رہا ہے جو اناج کھاتا ہے مگر اب کیا ہونے والا ہے کسانوں سے جمین چھین کر کچھ کارپوریٹ گھنانے والوں کو دینے جا رہے ہیں جن سے کیا ہوگا جتنی بھی کھیتی والی بستو ہیں وہ دو چار پرواروں کے پاس چلے جائے گی جس دن ہماری کھانے والی بستو ہیں ان کے پاس چلے گئی تو ہمارے پاس کھانے کے لالے پڑ جائیں گے نوکریاں ہمارے پاس نہیں ہیں کاروبار ہمارا ٹھپو ہوا پڑا ہے آپ کیا سوچتے ہوگے کہ ہم پاندلی جائے جہاں چھوڑ کر کیا آپ اپنے گھر سے یہاں بیار سے آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے کیا آپ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کیا آپ اپنے گھر پہ ایک کسانی کا جنڈا نہیں لگا سکتے کیا آپ اپنی ایک اچھی پوشٹ نہیں پا سکتے کسانوں کے لیے کہ ہم کسان کا بیٹا ہوں یا کسان کا سپورٹر ہوں کیسی کوئی پوشٹ نہیں پا سکتے موڈی کو پتا چلنا چاہیے کہ بھارت کا ہر بچہ جو کسان کے ساتھ ہے کسان ہے کسان کے ساتھ لڑائی جو لڑ رہا ہے آپ کو جاگنا ہوگا آپ کو ان کی سپورٹ کرنی ہوگی جے اگر آج کسان ہار گیا تو سمجھ لینا آپ کی کھانے باری بستووں بھی آپ کے لیے دھول ہو جائے گی جو آج ڈال سبجی جو آپ کو پھر بھی کسی ریٹ پہ ملتی ہے وہ دن دھول نہیں جس دن آپ کا اٹھا وی ڈیڑھ رو ڈیسور پہ کلو ملا کرے گا ہم کسان ہیں میں پجاب کا کسان ہوں میرے پاس کھیتی والی جمین ہے میں کھیتی کر رہا ہوں کھیتی کر رہا ہوں تو کل کو یہ کرکنون لاغ کیوں ہوگے تو میرے پاس کھانے کے لیے اپنی کھیتی ہے میں اس پر رگاؤں گا مجھے صرف دو چیزیں باہر سے لینی پڑے گی ایک چائے ایک چائے پتی اور ایک نمک دو چیزیں مجھے کھلیدنی پڑے گی ملکی باقی ساری کھیجے میرے کھیت میں اگتی ہے مگر جس کے پاس جمین ہی ہے وہ کیا سے لائے گا کارپریٹ گرانوں سے بپاریوں سے بپاری کون ہوتا ہے جو دو روپے کا بھی آلو نہیں ہوتا دو پیسے کا بھی آلو نہیں ہوتا اس کو بیس روپے میں کنورٹ کر دیتا ہے چپس میں جنہیں بھی اتھے میرے بھیر میرے بھائی بیٹھے ہیں میری بات کو جرور دھیان سے سننا آپ سبی کو معلوم ہے کہ جو دلی میں کسانوں کی اور سے ایک سنگرش چل رہا ہے معلوم ہے وہ کس کے لئے لڑ رہے ہیں وہ سنگرش آپ کو معلوم ہے وہ کس کے لئے لڑ رہے ہیں وہ ہم سب کے لئے لڑ رہے ہیں جو اگر آپ کو لگے کہ کسان اپنی جمین بچانے کی لئے لڑ رہا ہے تو جو گلت پہمی آپ نے اپنے دماغ سے نکال دیں وہ لڑ رہا ہیں ہر کسی کے ساتھ ہر بیختی کے لئے لڑ رہا ہے جو اناج کھاتا ہے اناج تو ہم سب ہی کھاتے ہوں گے آپ سب کو معلوم ہے آج ہندوستان میں بھارت میں کتنے ہی کھیتی کرنے والے کسان ہیں ہے نا مگر اب کیا ہونے والا ہے کسانوں سے جمین چھین کر کچھ کارپریٹ گھرانے والوں کو دینے جا رہے ہیں جن سے کیا ہوگا جتنی بھی کھیتی والی بستو ہیں وہ دو چار پرواروں کے پاس چلے جائے گی تو جب کارپریٹ گھرانے بپاری لوگوں کے پاس ہماری کھانے والی چیزیں چلے جائے گی کیا ہمیں بہت سستی ملے گی کارپریٹ گھرانا جو دو روپے کی چیز کو سو روپے بنا دیتا ہے یہ ہم سمجھ لیں جس دن ہماری کھانے والی بستو ہیں ان کے پاس چلے گئی تو ہمارے پاس کھانے کے لالے پڑ جائیں گے نوکریاں ہمارے پاس نہیں ہیں کاروبار ہمارا ٹھپ ہوا پڑا ہے تو بہت دن دور نہیں جس دن ہمارے لوگوں کو ہمیں سبھی جہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سبھی نوجبان ہیں نوکری آپ کے پاس ہے نہیں کھانے والی بستو ہیں ہمارے سے چھینی جا رہی ہیں اور وہ دن دور نہیں جس دن آپ لوگوں کو صرف دو ٹائم کے کھانے کے لیے کسی کے کاس نوکری کرنی پڑے گی جے اگر آج آپ جا گے نہ آج آپ نے آباز نہ اٹھائی کسانوں کا ساتھ نہ دیا جو دلی میں بیٹھے ہیں وہ مت سمجھو کہ صرف پنجاب کی لڑائی ہے وہ ہریانے کی لڑائی ہے وہ لڑائی پورے بھارت کی لڑائی ہے آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم وہاں دلی جائیں جہاں چھوڑ کر کیا آپ اپنے گھر سے جہاں بیار سے آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے کیا آپ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کیا آپ اپنے گھر پہ ایک کسانی کا جنڈا نہیں لگا سکتے کیا آپ اپنی ایک اچھی پوشٹ نہیں پا سکتے کسانوں کے لیے کہ ہم کسان کا بیٹا ہوں یا کسان کا سپورٹر ہوں کیسی کوئی پوشٹ نہیں پا سکتے موڈی کو پتا چلنا چاہیے کہ بھارت کا ہر بچہ جو کسان کے ساتھ ہے کسان کے ساتھ لڑائی جو لڑ رہا ہے آپ کو جاگنا ہوگا آپ کو ان کی سپورٹ کرنی ہوگی جے اگر آج کسان ہار گیا تو سمجھ لینا آپ کی کھانے والی بستوں بھی آپ کے لیے دور ہو جائیں گی جو آج ڈال سبجی جو آپ کو پھر بھی کسی ریٹ پہ ملتی ہے وہ دن دور نہیں جس دن آپ کا ہٹا بھی ڈیڑھ روڑ سو روپے کلو ملا کرے گا ہم کسان ہیں میں پجاب کا کسان ہوں میرے پاس کھیتی والی جمین ہے میں کھیتی کر رہا ہوں کھیتی کر رہا ہوں تو کل کو یہ کرکنون لانگی ہوگے تو میرے پاس کھانے کے لیے اپنی کھیتی ہے میں اس پر اگاؤں گا مجھے صرف دو چیزیں باہر سے لینی پڑے گی ایک چائے ایک چائے پتی اور ایک نمک دو چیزیں مجھے کھلیدنی پڑے گی ملکی باقی ساری چیزیں میرے کھیت میں اگتی ہے مگر جس کے پاس جمین ہی ہے وہ کیاں سے لائے گا کوپریٹ گرانوں سے بپاریوں سے بپاری کون ہوتا ہے جو دو روپے کا بھی آلو نہیں ہوتا دو پیسے کا بھی آلو نہیں ہوتا اس کو بیس روپے میں کنورٹ کر دیتا ہے چپس میں پھری کا پانی ہمیں بیس بیس تیس تیس روپے لیٹر بیچ رہے ہیں وہ ہمیں سستی چیز کبھی نہیں دے گا جے سمجھ لو جے اگر موڈی اس چال میں پاس ہو گیا اگر انہیں اسے قانون بنا دیئے تو ہم پشتائیں گے یاد رکھنا آج آپ اپنے گھر سے جنڈا اٹھائیں جے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ لوگ کبھی ٹیپن نہ اٹھائیں تو آج آپ کو کسانی کا جنڈا اٹھانا ہوگا کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو نوکریاں کریں جوب کریں اچھی جوب ملے اچھی پڑھائی کریں تو موڈی کے خلاف آج کھڑے ہونا ہوگا آپ کو باز اٹھانی ہوگی ایک ایسا شاشک جو دن رات دیش کو لوٹ رہا ہے دیش کی سمپتی کو ختم کرتا جا رہا ہے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اپنی باز بلند کرنی ہوگی یہ اتنی بات کہنی تھی میں نے کہی آپ کو اچھی لگی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ میں ایک کسانوں کے حق میں نعرہ ماروں گا آم میرا ساہ دینا کسان مجدور کلا کر گرا کے ایک تا کسان مجدور کلا کر گرا کے ایک تا کسان مجدور کلا کردی کسان مجدور کلا کردی کسان مجدور کل کردی